اسلام علیکم ملرز کی خموشی ہے تو آج غلہ منڈی پپلا میں دس ہزار روپے فی منتق ریٹ ریکارڈ کیا گیا جبکہ سرگودہ مارکیٹ گیارہ ہزار دو سو پچاس روپے غلہ منڈی فیصلباد اور سندھ حیثرباد گیارہ ہزار چھ سو روپے فی منتق ریٹ ریکارڈ کیا گیا کینولا کے اولے سے بات کریں تو غلہ منڈی پپلا میں آٹھ ہزار ایک سو روپے جبکہ ملتان مارکیٹ آٹھ ہزار ایک سو پچاس روپے فی منتق ریٹ مستقی کم رہا کوئی اتار چڑھو نہ دیکھتے ہوئے سرسوں میں بھی سات ہزار روپے فی منتق ریٹ رہا باجرہ کے اولے سے بات کریں تو مزید پچیس روپے کمی کا رجان دیکھتے ہوئے آج غلہ منڈی پپلا میں دو ہزار ساس سو روپے اور سرگودہ مارکیٹ دو ہزار آٹھ سو پچاس روپے فی منت جبکہ ملتان مارکیٹ دو ہزار آٹھ سو پچاس روپے فی منتق ریٹ ریکارڈ کیا گیا گندم کے اولے سے بات کریں تو پنجاب حکومت کا کسانوں کو گندم کاشت پر قائل کرنے کی خصوصی مہم چلانے کا بھی آغاز کر دیا گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ گندم کو زیادہ سے زیادہ کاشت کی جائے لیکن فی الحال ذمیدار ایسا نہیں کر رہے گندم کے علاوہ دوسری کاشت کاری میں ارادہ رکھتے ہیں اور کافی بی جائی کرنولا کی ہو رہی ہے ناظرین اگرامی جب تک ڈی اے پی تھونا جوریا اور ڈیزل کم نہیں ہوتے اس وقت تک گندم کاشت کرنا بھی ذمیدار کے لیے مشکل بھی ہے کیونکہ گورنمنٹ نے کوئی بیج میں سبسٹی نہیں دی نہ ہی کسی اور خادم اور ڈیزل میں دی اگر ذمیدار بیج کو پورا ہی کر لیتے ہیں تو آگے چلنا ان کے لیے مشکل ہے اور ایوریج کو حاصل کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہے اس لیے کنولا کی طرف جا رہے ہیں اور کنولا تقریباً پچھتر سے اسی پرسنٹ نظر آ رہا ہے گورا کے حوالے سے بات کریں تو مارکیٹ میں مزید کمی کا رجان دیکھتے ہوئے غلم انڈی پپلا میں پندرہ ہزار آٹھ سر روپے فی کوئنٹل جبکہ فیصل آباد اور سرگودہ مارکیٹ تیس ستر کریٹ سولہ ہزار روپے فی کوئنٹل تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا کالا جنہ کے حوالے سے بات کریں تو مارکیٹ میں کافی رجان مندی کر رہا اسٹریلین چنہ کراچی پورٹ دو سو پچانوے روپے فی کلو گرام پر ٹریڈ ہونے لگا غلم انڈی پپلا کی بات کریں تو بارہ ہزار دو سر روپے فیصل آباد بارہ ہزار تین سو پچاس جبکہ سرگودہ بارہ ہزار پانچ سر روپے فی مند تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا ملتان مارکیٹ کی بات کریں تو بارہ ہزار چار سر روپے فی مان رہا مہرین کا کہنا ہے کہ دو سو پچانوے روپے پر بریک لگنی چاہیے لیکن مزید دیمانڈ نہ ہوتے ہوئے چنہ مارکیٹ میں اور بھی گر سکتا ہے اگر دو سو نوے کے فگر کو توڑتا ہے تو پھر دو سو ست روپے کا لیول دیکھا جا رہا ہے لیکن اس کی متبادل ڈالر کی قیمت بھی اثر انداز ہوگی کیونکہ ڈالر کی قیمت میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے لیکن اڈوانس بکنگ والا مال دو سو نوے روپے کے لیول کو نہیں توڑنا چاہیے اگر ٹوٹتا ہے تو پھر مارکیٹ مزید گر سکتی ہے سفیچانہ کے حوالے سے بات کریں تو پچیس ہزار پانچ روپے فی کوئنٹل آج غلا منڈی پپلا میں مستحق کم رہا شگر کے حوالے سے بات کریں تو مارکیٹ میں کافی ڈاؤن پوزیشن نظر آ رہی ہے اور مہرین کا کہنا ہے کہ نئی فصل آنے تک مارکیٹ مزید ڈاؤن ہو سکتی ہے دھان کے حوالے سے بات کریں تو آج پندرہ دیرو نو چار ہزار تین سو روپے فی منتق ریٹ ریکارڈ کیا گیا کپاس کے حوالے سے بات کریں تو آج غلا منڈی پپلا میں آٹھ ہزار آٹھ سو دس روپے فی منتق ریٹ رہا جبکہ چھرے بزار کی بات کریں تو آٹھ ہزار سات سو روپے فی منتق ٹریڈنگ ہوتی رہی آخرے پہ تل کی بات کریں تو ناظرین گرامی تل میں کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا کیونکہ اس کی مین وجہ یہ بھی ہے کہ چودہ ہزار پہ والے مال کراچی کے گدام بھر چکے ہیں اور کافی حتک ٹریڈرز مال واپس بھی کر رہے ہیں کلیم زیادہ ہونے کی وجہ سے لیکن مہرین کا کہنا ہے کہ مارکیٹ یہیں گھومتی رہے گی اور ساتھ تل بھی گھومتا رہے گا اس کی مین وجہ کہ چینہ میں بھی ایکسپورٹ کوالٹی وائز نہیں ہو رہی تل میں سو پچاس کا مندہ تیزی لگی رہے گی لیکن سٹیبلیٹی دیکھنا بہت زیادہ مشکل بھی نظر آ رہا ہے کراچی میں تقریبا بارشی مال فیل ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے ٹریڈرز کو بہت بڑا لاس بھی دیکھنا پڑ رہا ہے کافی ٹریڈرز نے کلیم ادا کیا اور کچھ ٹریڈرز اپنے مال واپس لے کر پھر اس میں سفید مال مکس کر کے دوبارہ کراچی بھیجا جا رہا ہے بہرحال تل میں کوئی خاص مستقبل نظر نہیں آ رہا اتیاط کے ساتھ کام کرتے رہیں تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ